موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید اپنے موزے سامین و ناظرین کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر ڈیوینڈ پروپٹیز کے یوٹیوب چینل پر اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پروپٹیز لیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سیل پرچیز کے معاملات کو دیکھنے اور سننے کے لیے لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کیجئے گا اچھلی میں اس وقت بڑی زبردست سیری میں سرکوڑا کے موجود ہوں اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نیٹ اینڈ کلین زبردست بنگلاب کہہ لیں کوٹھی سے کہہ لیں ٹھیک ہے وہ ایویلیبل ہے ایک کنال کی یہ کوٹھی ہے اور بڑی گاڑیوں کا تین بڑی گاڑیوں کا یہ گیراج ہے رائٹ شائیڈ کیو پر گیلری اور یہ خوبصورت مناظر آپ کے سامنے اس وقت اس کوٹھی کے ایک کنال کی یہ کوٹھی ہے تین گاڑیوں کی پارکنگ کے ساتھ اور چائنہ ٹائل فلورنگ پہ خوبصورت منظر پیش کاری ہے اس وقت اچھا جی یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ کوٹھی فار سیل نہیں ہے فار رینڈ کے لیے یہ ویڈیو تو اگر کسی بھائی کو یہ گھر پسند آ جائے کسی میری بہین کو یہ گھر پسند آ جائے تو انچہ دیئے کہ ٹائل ناروال نمبر پہ آپ ڈیوائن پروپٹی کے ساتھ رابطہ کر کے اس گھر کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں واش روم ہے باہر سے ہی اگر ڈرائیور حضرات ہوں ان کے لیے تو باہر باہر کے لیے واش روم ہے یہ ایک ٹائلز چھات تک ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور لینٹڈ چھاتا ہے اس واش روم کی بھی یہ بھی گیلری ہے جی لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈز کیو پر گیلری دی گئی ہے تاکہ ہوا کی عمد ورفت کو اور روشنی کی عمد ورفت کو یقینی بنائے جا سکے چھینج کے پوڈیم کے ساتھ یہ برامدہ ہے اور آگے یہ گیراج ہے کار پارکن بھی آپ اسے کہہ لیں اور ون فٹ کی ہائٹ کے ساتھ ہمارے پاس ہی ہم مین سٹیر لوبی میں آگئے ہیں مین ڈیب بی مین سوچ بورڈ بیل اور یہ دیکھیں یہ دورز ہیں اس کے لیفٹ ہائٹ کے اوپر درائنگ روم ہے وہ بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں یہ جو سٹیر لوبی ہے یہاں سے سٹیر کے اوپر سے ہم اوپر فرس فلور اور سیکنڈ فلور پہ جو چھاتا ہے ہمارے پاس اس تک رسائی اصل ہوتی ہے انڈر سٹیر کبرٹس موجود ہیں نقشہ بھی آپ دیکھتے جائیں اگر آپ کا کوئی ایک کنال کا گھار ہے اس کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں نقشہ بھی بہت آؤٹ کلاس زبردست ہے اور باقی ساری چیزیں چلیں اندر چل کے دیکھتے ہیں اس کی وزٹ کرتے ہیں دروازہ اوپن ہوئے جی اور یہ ہم سیدھا ٹی وی لانچ میں صفائی ستھرائی وینٹیلیشن کا نظام اور سیلنگ آپ یہ سب چیزیں نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ ایک کنال کا ڈیول سٹوری گھار رہا ہے لیکن رینڈ کے لیے آپ کو یہ گرون فلور ہی ملے گا چونکہ اوپر آنر رہتے ہیں اور اس سے اوپر والی چھاتھ جو انسی ہے نا وہ چونکہ سٹیئر کیس نیچے سے لے کے اوپر تک ایک جیسی چل رہی ہے تو آپ کے یوز میں ہوگی اوپر والی چھاتھ اور ایک اور چیز شیر کرتا چلوں کہ جو آنر ہیں انتہائی اچھے اخلاق کے انسان ہیں بہت ہی زبردست ان کی ڈیلنگز ہیں ٹھیک ہے اور کسی قسم کا آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یار یہ میں رینڈ کے گھر پر رہ رہا ہوں آپ اس کو اپنا ہی گھر سمجھیں گھر کے جیسا محول ہے کسی قسم کی آپ کو تنگی نہیں ہوگی یہاں پہ بہت سافترہ پوش ایری ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی گیٹڈ کمیونٹی ہے اور بہت زبردست شاندار ایری ہے گیس بجلی پانی ہر قسم کی سہولت یہاں پہ آپ کو موجود ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ آل لیڈی اس گھر میں ایک کرنل صاحب تھے وہ رہ چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی چوائے ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہٹکی ہوتی ہے یہ کچن بڑا کچن ہے کم از کم ایک مہاشر بیٹھ کے جتنا یہ کچن ہے اور کچن پہ شلپس وغیرہ ان کے کاؤنٹر ان کے ٹاپس ان کی کبرڈ وغیرہ ہر ایک چیز آپ کے سامنے بہت خوبصورت نائس ورک کی ہے اور کافی ساری یہ دیکھیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں شوکیس کے طور پہ بھی یہ دیکھیں ایکزواز فین ایٹی سی ویڈیو پسند آئے بھائی ایک دفعہ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے شات سیٹ کریں ہستا ہے آپ رینٹ پہ نہ لینا چاہ رہے ہوں آپ کے کوئی اور عزیز ہوں رینٹ پہ لینا چاہ رہے ہوں تو ان کا فائدہ ہو جائے گا ان کو وزٹ نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ان کا ٹائم سیوئنگ ہوگا اور پٹرول سیوئنگ ہوگا ان کا بہت ساری چیزوں کی بچت ہوگی اچھا ہر چیز یہ بھی ہے کہ یہ پنکھے بھی آپ کو لگے لگائے ملیں گے انشاءاللہ مطلب آپ نے صرف یہاں پہ آکے اپنا بستر لگانا ہے اور سونے کی تیاری کرنی ہے یہ دیکھیں کبرز کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اندر سے نیچے سے لیکے اوپر چھاتا کبرز ہیں ٹھیک تھاک سمان ان کبرز کے اندر آجاتا ہے کھول کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں نیٹن کلین کبرز ہیں اور ہوتا ہے کہ بازوں کا دیمک وغیرہ لگی ہو یا کوئی ایسے قسم کے مسائل ہوں بلکل فنگس دیمک سے ہر چیز کنٹرول ہے اور آپ نے بس مطلب سمان شفٹ کرنا ہے یہی فاصلہ ہے اس گھر میں آنے اور یہ واش روم دیکھیں بہت بڑا واش روم ہے مطلب یہاں پہ آپ ٹاپ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں بار ٹاپ بھی رکھ سکتے ہیں ایسٹرن ویسٹرن دونوں چیزیں ہیں کموڈ اور شیٹ واش روم کے اندر بھی سیلنگ موجود ہے وینڈیلیشن بھی ہیں آپ کو بھی ایک سرونٹ کوارٹر بھی میں وزٹ کروا دیتا ہوں یہ سرونٹ کوارٹر ہے جو کہ رائیڈ شیڈ پہ گیلری یہ وہاں سے اپروچ ہو رہی ہے باہر باہر سے انتہائی خوبصورت گھر ہے ایک کنال کا اور میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں نہیں آرہی ہے نا شیئرنگ میں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بیک اپن ٹس کا جگہ ہے یہاں پہ آپ انڈر پلانچ رکھ کے اس کمرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا سکتے ہیں بہت صاف صورہ نیٹن کلین گھار رہا ہے اونر بڑے زبردست ہیں بہت کوپریٹیو ہیں بہت اچھے اخلاق کے انسان ہیں تو یہ دیکھیں فلورنگ سکرٹنگ سیلنگ دیواریں کوئی نمی کا نام و نشان نہیں ہے ریڈی ٹو لیو یہ گھار رہا ہے آپ کو بس کیز ملیں گی یہ دیکھیں خوبصورت لکڑی کا کام رینٹ کی آپ کو انتظار ہوگا کہ اس کا رینٹ کتنا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس گھر کا ایک کنال کے گھر کا جو رینٹ ہے پنتالیس ہزار فورٹی فائف تھاؤلنڈ اس گھر کا رینٹ ہے جی یہ فل اینڈ فائنل رینٹ ہے تو ڈیفنیٹلی جلدی کیجئے گا نمبر پیج پہلے ہیں پہلے پائیں کی بنیاد پر ہے کیونکہ ایسی چیز زیادہ دیر مارکٹ میں رہتی نہیں ہے اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سرکودہ شیئر میں پوش ہیری کے اندر گیٹڈ کمیونٹی میں رو مین روڈ سے قریب ترین اپروچ کے اندر اس قسم کا گھر آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ اس گھر کو لینا چاہتے ہیں تو جلد جلد رابطہ کیجئے گا بہت شکریہ یہی آپ سے میری ریکویسٹ ہے یہ میررر لکنگ میرر دو بڑے کمرے ایک سرونٹ کوارٹر ایک بڑا ٹی وی لاؤنج ایک بڑا ڈرائنگ روم اور اوپر جو چھات ہے وہ بھی آپ کے یوز میں ہوگی چھات کا بھی میں آپ کو ویزٹ کروا دیتا ہوں تو انشاءاللہ اور بڑی گاڑیوں کا گرا جائے بجلی کا میٹر سیپریٹ ہے گیس کمبائن ہے گاڑی اگر آپ کی باہر بھی کھڑی رہے جائے تو نو میٹر نو پرابلم جی اگر آپ کی بھی پروپٹی ہے تو آپ انہیں پروپٹی کی پیڈ پرموشن کرونا چاہتے ہیں تب ہی اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آئیں گے آپ کی پروپٹی کو ویزٹ کریں گے اس کی تمام سپیسکیشنز اپنے پاس نوٹ کریں گے اور جلدہ جلد اس کو رینٹ آؤٹ کروائیں گے یا پھر سیل اگر آپ کے پاس کچھ ذریعے رکب ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ویزٹ کریں گے تو یہ سٹیرز سٹیر لابی ہے رائٹ شیڈ کے اوپر آنر کی طرف کو دروازے اوپن ہوتے ہیں جہاں پہ آنر رہ رہے ہیں یہ ٹیرس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں مطلب اتنے کوپریٹیو ہیں جو آنر ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ٹیرس کو بھی یوز کر سکتے ہیں نیچے اپنے میں تو آپ نے رہنے رہنا ہے اوپر چھت بھی آپ کے استعمال میں ہیں کبھی چھت پہ کوئی کام ہو کپڑے ویگرہ ڈالنے ہو یا اور کوئی اوپر ہی آپ واشنگ مشین رکھیں لانٹری ویگرہ آپ کی اگر اوپر ہی ہو تو آنرز کو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے آنر کی فیملی بھی بڑی چھوٹی سی ہے مختصر سی ہے کوئی شور شرابانی کوئی کچھ نہیں پر سکون محول ہے اور ایک کنال کی یہ کٹھی ہے جی ہر واش روم کے ساتھ سوری ہر روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے یہ دیکھیں جی یہ اوپر جو ممٹی ہے وہ بھی آپ کے سامنے فول انٹریئر ہے وال پینلز پوچا گرافی روشنی ہر ایک چیز خوبصورت انداز میں ڈیزائن کی گئی ہے چلیں جی یہ تھے مناظر اس گھر کے اس کو ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ایک اور دن کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے دیں اجازت فی مان اللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی